عوض باللہ من الشیطان اللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اور سامعین علم اور عمل کی دنیا میں خوش آمدی ناظرین ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا نام ہے شیعہ اسکالرز کا مقتصر تعرف ناظرین علماء دین کے وارث ہوتے ہیں اور علم اس کی میراس ہوتی ہے یہ علم وہ انمول موطی اور خزانہ ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے ہمیں اپنے علماء مشتہدین مراجع مشتہدین اور محدثین کی زندگی ان کی محنت لغن علم اور کوشش اور کاوش کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ اہمیت ہو تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ان لوگوں نے کس بڑی مشکت اور تکلیفوں کو سعی کر علم اکٹھے کر کے کتاب کی شکل میں ہم تک پہنچایا ہے آئمہ معصومین کے فرامین اور سیرت کو ہم تک پہنچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے تو ناظرین آج کے اس درس میں جس علماء عالم مشتہدین کو ہم نے منتخب کیا ہے اس کا بہت بڑا کارنام ہے الکافی آپ سمجھ گئے ہوں گے یقیناً کہ الکافی کا رائٹر کون ہے ہاں اس کا نام ہے محمد بن یاکوب بن عیسیٰ قلینی تو آج ہم گفتگو کریں گے محمد بن یاکوب بن عیسیٰ قلینی کی زندگی کے بارے میں ناظرین ہم نے اپنے اس درس کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے نمبر پہلا پیداش اور شروعاتی زندگی دوسرا حصہ ہے اس کے کارنامے تیسرا حصہ ہے وہ دور جس میں محمد بن عیسیٰ قلینی رہتے تھے اور نمبر فور اس کی وفات محمد بن یاکوب بن عیسیٰ قلینی دو سو پچاس ہجری بغداد کے مشہور شہر رے سے اٹھتیس کلومیٹر دور ایک گاؤں قلین میں بیدا ہوئے رے وہ شہر ہے جسے آج تہران کہا جاتا ہے اس وقت رے شہر میں اور قلین گاؤں میں زیادہ تر اکثریت سنی مسلک کا تھے اور کچھ یعنی تھوڑے تعداد میں شیعہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے محمد بن عیسیٰ قلینی نے دو اماموں کے دور دیکھے ہیں ایک گیاروہ امام اور دوسرا باروہ امام امام حسن اسکری علیہ السلام اور امام محمد مہدی علیہ السلام ابھی اب دس سال کے ہوئے کہ امام حسن اسکری علیہ السلام شہید ہو گئے محمد بن یاکوب بن عیسیٰ قلینی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے ابا و اجداد سے اپنے ہی شہر رائے میں حاصل کی اور عالی تعلیم کے لئے بغداد چلے گئے جہاں انہوں نے ابو جعفر ابن سامری سے تعلیم حاصل کی جو امام زمانہ علیہ السلام کے چوتھے نائب تھے ابو جعفر ابن سامری وہ بہت بڑے عالم تھے جو تکیہ اقتیار کرتے تھے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے نائب ہیں اس کے علمی مہارت اور ذہانت کی وجہ سے نہ شیعہ نہ بلکہ شیعہ بلکہ سنی بھی اس کی بہت بڑی عزت کرتے تھے اور اسے شیخ الفقہ کے نام سے بلاتے تھے اور اس کے ساتھ اسے سقت الاسلام بھی کہتے تھے یعنی وہ جس پہ اسلام کو بھروسہ ہو قلین رحمت اللہ علیہ کو علماء اکرام تیسری صدی کا مجدد کہتے ہیں پہلی صدی کا مجدد امام محمد باکر علیہ السلام ہے دوسری صدی کا مجدد امام علی رضا علیہ السلام تیسری صدی کا محمد یعقوب قلینی رحمت اللہ علیہ چوتری صدی سید مرتضی اور شیخ مفید رحمت اللہ علیہ پانچویں صدی میں علامہ تبرسی رحمت اللہ علیہ چھٹی صدی نصیر الدین توسی ساتھویں صدی علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ گیارویں صدی علامہ مجلسی اور چودہ صدی میں علامہ روح اللہ خمینی اسے مجدد کہتے ہیں یعنی اسلام کو زندہ کرنے والے محمد بن عیسیٰ قلینی کے علم کے سمندر سے اس کی چار بہت بڑے کتاب لکھے گئے ایک کتاب رجال عادیز بیان کرنے والوں کے بارے میں دوسرا کتاب تعبیر الرؤیہ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کتاب مدب آئمہ سنہ آئمہ ماسومین علیہ السلام کے بارے میں اور چوتھا بہت بڑا کالنامہ الکافی ہے الکافی میں ٹوٹل سورہ ہزار ایک سو نینانوے عادیث ہیں اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے دونوں عادیثوں کو ملائیں تو سات ہزار عادیث بنتے ہیں اور الکافی ایک میں سولہ ہزار ایک سو نینانوے عادیث ہیں یہ الکافی کتاب قلینی رحمت اور علیہ کے بیس سال کے محنت کے بعد الکافی وجود میں آئے قلینی رحمت اور علیہ نے اسلامی ممالک کے دنیا کے سارے اسلامی ممالک کے دورہ کیا اور بیس سال گاؤں سے گاؤں شہر سے شہر سفر کر کے احدیث کو جمع کر کے بیس سال کے بعد الکافی وجود میں آئے ناظرین الکافی کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر پہرہ اصول کافی جس کے دو والے میں جو اقائد کے بارے میں ہیں نمبر دوسرا فروع اکافی جس کے پانچ والے میں جو فکر اور احکام کے بارے میں ہیں اور تیسرا روزت الکافی جس کا ایک حصہ ہے یعنی الکافی کے کل آٹھ جلدیں اصول اکافی کے دو فروع اکافی کے پانچ اور روزت الکافی کے ایک یعنی کل آٹھ جلدیں میں نے پہلے بھی کہا کہ اصول اکافی جو الکلینی رحمت اللہ علیہ نے تمام اقائد کے بارے میں گفتگو کی ہے اور فروع اکافی میں شرع اکام نماز روزہ حج زکاة خمس جہاد عمر بالمعروف نیر منکر کی گفتگو کی ہے اور روزت الکافی میں آئمہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات فرامین اور سیرت کو بیان کی آئے الکافی ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے الکافی کی وہ حصیت ہے جسے سا ستا میں سعی بخاری کی ہے حسن آشریہ کے کتب اربع کی چار کتابیں جس میں الکافی کا پہلا درجہ الکافی تقریباً تین سو ہجری میں لکھی گئی ہے الکافی کے بعد منیزر الفقی تحذیب الاعکام اور استفسار یہ چار فقہ اہل بیت کے علیہ السلام کی کتب اربع چار اہم کتابیں ہیں الکافی وہ واحد کتاب ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے گیبت سگرہ میں لکھی گئی ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کے خاص چار نائبوں کی موجودگی میں لکھی گئی ہے اور یہ کتاب جب امام زمانہ علیہ السلام کے خدمت میں پیش کی گئی تو مولا نے فرمایا کہ یہ کتاب میرے شیعوں کے لئے کافی نانوے احادیث ہیں اور سولہ ہزار ایک سو نانوے احادیث کو جمع کرنے میں کولینی رحمت اللہ علیہ کو بیس سال لگے ہیں بیس سال کی مسلسل محنت جدو جد اور اس دور میں احادیث کو جمع کرنا جس دور میں عباسی خلفہ جو اہل بیت کے دشمن تھے اور بنو عمیہ کے لوگ اور اہل بیت کے دشمن جو چور طرف موجود تھے اور اس دور میں احادیث کو جمع کرنا ایک بہت بڑی کارنامہ ہے اس بہت بڑے کارنامہ میں شیخ علیہ نے بیس سال گاؤں سے گاؤں شہر سے شہر اور دنیا کے سارے اسلامی ممارک میں سفر کر کے یہ سولہ ہزار آدیث کو جمع کیا اگر کسی بندے کے پاس ایک بھی آدیث ہوتی اور کلینی رحمت اللہ کو پتا چلتا تو چاہے وہ کتنا بھی دور رہتا وہ وہ وہاں سفر کر کے وہ ایک آدیث حاصل کرنے کے لئے بڑا سفر کرتا تھا آج کے دور میں کو پڑے بگیر کوئی بھی فتوہ نہیں دے سکتا الکافی میں ساری روایتیں امام جعف صادق علیہ السلام سے لی گئی ہیں اور یہ اثنٹک حدیث ہیں اس میں کچھ ضعیف بھی حدیث ہیں مگر اس پہ سارے علماء کو یقین ہے کہ یہ کتاب اہل بیت علیہ السلام کے لئے ایک تین اماموں نے اپنی پوری زندگی علم الہی کو دنیا تک پہنچانے میں سرف کی اس میں سب سے پہلا نام امام محمد باقر علیہ السلام اور دوسرا نام امام جعفر صادق علیہ السلام جس کے علم کی وجہ سے فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے اور اس کے بعد نام امام علی رضا علیہ السلام ان تینوں معصوموں نے اپنی زندگی ساری زندگی علم کو دنیا کو دینے میں سرف کی دور دور سے لوگ آتے تھے اور امام معصومین علیہ السلام امام مون باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام اپنے وہ علم کو جو نسل جو اپنے ابو اجداد امام علی علیہ السلام تک جو علم حاصل کیا تھا وہ علم جو امام علی علی علیہ السلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اللہ تبارک تعالی سے حاصل کیا تھا وہ حقیقی آسمان علم دنیا کا علم امام معصومین علیہ سلام نے اپنے چانے والوں کو اور جو دور دور سے لوگ آتے تھے امام علی 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 وآل ایسے کہوں کہ انگلیوں پہ گننے کے تعداد کے مطابق امام معصومین کے حقیقی چاہنے والے موجود تھے مگر بہت سارے لوگ ڈرتے تھے اور ان امام امام معصومین کے چاہنے والوں نے بھی اپنی پوری زندگی اپنے آقا و سردار امام معصومین علی سلام کے ایک ایک لفظ ایک ایک جملے کو یاد کرنے اور لکھنے میں زندگی صرف کی ایک واقعہ آتا ہے کہ امام جعفر صادق علی السلام کے دور میں عساق ابن ابی عمیر کا قصہ ہے کہ وہ امام کے صحبت میں رہتے تھے اور امام کے فرمان کو دل لگا کے یاد اسلام کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور اس کے علم کو لکھ کر اور لوگوں تک پہنچاتا ہے تو بادشاہ کے حکم پہ عمیر کو گرفتار کرنے کا آرڈر دیا گیا جب عمیر کو پتا چلا اور عمیر کے گھر میں چھاپا مار کے جب عمیر کو گرفتار کیا گیا تو اس کی بہن نے جتنے عمیر نے وہ ایمہ معصومین کے فرامین آدیس لکھیں دی اس کو مٹی میں دفن کر دیا تاکہ دشمنان اہل بیت کے ہاتھ و کتابیں وہ علم اور آدیس آتھ نہ ہیں دشمنان اہل بیت نے اس بادشاہ نے عساق ابن ابی عمیر کو بیس سال قید تو نہ اپنی والدین کے بارے میں پوچھا نہ اپنی بہن کے بارے میں پوچھا پر آتے ہوئے پوچھا کہ میرے وہ کتاب کہاں ہیں جس میں میں نے اپنے عمیر معصومین کے فرامین لکھے تھے تو اس کی بہن نے کہا کہ میں نے کتابیں ایک مٹی میں دفن کی ہیں جب کھولا گیا تو بہت ساری کتابیں بہت ساری کتابیں تو خراب اور ختم ہو چکی تھیں مگر کچھ اس کے ورک محفوظ تھے امام موسیٰ قاظم کے دور کا بھی ایک واقعہ ہے کہ امام موسیٰ قاظم کے دور میں علی بن یکتین جو حارم رشید کا خاص وزیر تھا وہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا محب تھا چانے والا تھا وہ شیعہ تھا مگر وہ تقییہ اکتیار کرتا تھا تاکہ حارم رشید کو پتا نہ چلے وہ چھپ چھپ کے امام موسیٰ قاظم علی السلام کے پاس جاتا حارم رشید نے اس کو توفے میں ایک کپڑوں کا امدہ جوڑا دیا اس وقت میں حارم رشید نے حکم دیا تھا کہ خمس مال غنیمت میں جمع کرائے جائیں نہ کہ امام موسیٰ قاظم کو دیا جائیں یعنی لوگ خمس حکومت کے پاس جمع کراتے تھے مگر حقیقی وارث امام موسیٰ قاظم کو نہیں دیتے تھے تو علی بن یقتین نے خمس نکال کے کچھ امدہ چیزیں اور اس کے ساتھ وہ امدہ جوڑا جو حارم رشید نے اس کو گفت میں دیا تھا وہ ایک غلام کے ساتھ امام کے پاس بجوایا امام نے ساری چیزیں رکھ لی مگر وہ جو جوڑا امدہ جوڑا تھا وہ واپس کر دیا اور علی یقتین کو کہا یہ محفوظ کر رکھو یہ آپ کے کام آئے تو علی بن یقتین نے ایک غلام جو منافق تھا اس کو اپنے درباع سے نکال لیا تو اس نے اس دشمنی میں حارون رشید کو بتایا کہ علی بن یقتین یہ امام کے پاس چھپ چھپ کے جاتا ہے اور وہ اس کو ساری اطلاعات دیتا ہے اور اسے علم حاصل کرتا ہے اور آپ نے جو جوڑا اس کو گفت میں دیا تھا وہ امام کو دے کیا ہے حارون رشید گسا ہے اگر اس نے جب علی بن یقتین کو کہ بھلایا اور اسے کہ علی بن یقتین جو میں نے آپ کو گفت میں جوڑا دیا تھا وہ کہا ہے وہ لیا تو علی بن یقتین جب یہ بات سنی تو اس کو یاد آیا کہ اسی وجہ سے امام موسیٰ قاظم نے وہ جوڑا اپنے پاس نہیں رکھا کیونکہ علی بن یقتین نے وہ جوڑا لاکر حرون رشید کے سامنے پیش کیا تو حرون رشید نے اس منافق گلام کو اپنی دربا سے نکال دیا اور اسے سزا موت دے گئی ناظرین محمد بن یاکم بن عصاق قلینی کی وفات 329 حجری بغداد میں ہوئی اور اس سال کو تنصیر النجوم کہتے ہیں تنصیر النجوم کا مقصد تارے ٹوٹنے کا سال اور اسی سال شیخ صدو کا والد اور امام زمانہ کے خاص نائب علی بن باب یاکمی کی وفات ہوئی اور اس سال میں امام کا غیبت کبرہ شروع ہوتا ہے اسی وجہ سے اسی سال کو علماء تنصیر النجوم کہتے ہیں کولینی رحمت اللہ کی وفات اسی سال کے عمر میں ہوئی اور اس کی جناز نماز محمد بن جعفر ابو کارات نے پڑھی اور اس کی مزار باب کوفہ بغداد میں بغداد ہمیشہ شیعہ کے دشمنوں کا مرکز رہا ہے ایک واقعہ آتا ہے کہ سید نعمت اللہ جزیری بیان کرتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ اس کو حضم نہیں ہوتا تھا کہ لوگ امام معصومین کے قبر کو آئیں اور زیارت کریں ہر اس دور میں امام کے چانے والے تھے امام موسیٰ قاظم کی قبر مبارک بغداد کے قریب تھی تو دور دور سے لوگ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی قبر مبارک زیارت کرنے آتے تھے اور اس دشمنی میں اس بادشاہ نے حکم دیا کہ میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی قبر کو شہید کر دوں گا اور اس کی لاش کو باہر نکال دوں گا تو اس وقت یہ مشعور تھا کہ شیعہ مہبان اہل بیت یہ فرماتے تھے اور خود اہم آسم فرماتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے جسم اتہر بوسیدہ نہیں ہوتے بلکہ ترو تازہ رہتے ہیں جیسے پہلے دفن کیا گیا یعنی بہت سارے سالوں کے بعد تو اس ظالم بادشاہ نے کہا کہ یہ غلط بات ہے میں اس کو آزماؤں گا میں کھول کے دیکھوں گا کہ یہ بات حقیقت ہے یا جھوٹ ہے تو ایک مہیبان اہل بیت نے فرمایا کہ اے ظالم بادشاہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ بلکہ آئمہ معصومین بلکہ